بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی خوشیوں بھری تھی، بے فکری تھی ان دنوں میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی آنے والی کل کیسی ہوگی، کاتی پہ تک تیر کو کیا منظور ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا ایف ایسی تک میں بھی سکون، بے فکری اور خوشیوں کے جھولے جھولتی رہی لیکن جب پانسہ پلتا، پھول کی سیج ویران دشت میں تبدیل ہو گئی ریل کے حادثے نے جہاں سینکڑوں لوگوں کو نکلا وہی میرے والدین بھی اس حادثے کے نظر ہو گئے وہ ایک فوتکی میں راول پنڈی گئے تھے لیکن واپسی میں ٹرین کا حادثہ پیش آ گیا یہ حادثہ سکھر کے نزدیک ہوا تھا شاید یہ حادثہ بہت سے لوگوں کو یاد ہو یہ حادثہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا ہماری بہت بڑی کوٹھی تھی جس میں اب میں اکیلی نہ رہ سکتے تھی تب ہی چچا اور چچی اپنے بچوں سمیت میرے ہمراہ رہنے لگے میں یہی سمجھی کہ میرے یہ اپنے کتنے عظیم ہیں کہ میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آبسے ہیں شروع میں انہوں نے دل جوئی کی بہت خیال رکھا چچی اور چچا بیٹی کہتے نہ تھکتے چھے ماہ بعد ان کی توجہ میں کمی آنے لگی اب چچی کہتی چھٹی کے دن تو میرے ساتھ کچن میں آ جائے کرو تم بھی تو اس گھر کا فرط ہو روز پکی پکائی مل جاتی ہے تو سمجھتی ہو کہ تم نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کرنا اس قسم کی باتوں کی عادی نہ تھی وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی کہ میرا دل زخمی ہو جاتا حالانکہ کام کے لیے کل وقتی ملازمہ تھی وہ صرف کھانا بناتی تھی روٹیاں ہماری پرانی ملازمہ صاحب بیبی بنایاتی تھی جنہوں نے میری پرورش کی تھی یہ بزرگ عورت میرے بچپن سے ہمارے گھر میں تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی رفتہ رفتہ گھر میں سبی کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا اس بات کو صاحب بیبی ہی سمجھتی تھی وہی میرا دکھ جانتی تھی لیکن چچا چچی کے در سے برملہ میری طرف داری میں کوئی بات نہ کہہ سکتی تھی کبھی تنہائی میں موقع ملتا تو چپکے سے سمجھاتی بیٹی صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سوچو یہ نہ ہوتے تو تم دنیا میں کیسے اکیلی رہتی چچی کے دو بیٹے تھے جمال اور کمال دونوں ہی نکمے اور بدتمیز تھے چچا پہلے اتنے خوشحال نہ تھے چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے تھے لیکن اببو نے امیری قریبی کا کبھی فرق نہ کیا تھا بہائی اور ان کے بچوں کو عزیز رکھتے اور وقتاں فوقتاں مالی مدد کرتے رہتے تھے چچا نے اببو مرہوم کا کاروپار سنبھال لیا تو خوشحال ہو گئے اب وہ اور ان کی بیوی میرے والدین کے بیڈروم میں سوتے ان کے دونوں بیٹے باقی بیڈرومز میں سکونت پذیر ہوتے میرا کمرہ ہی میرے پاس تھا اور یہی میری کل کائنات تھا میں نے ایف ایس ای کا امتحان دیا تو خواہش کی کہ میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی ہوں لیکن چچا اور چچی دونوں نے کہا بیٹی اب تم ہماری ذمہ داری ہو ماں باپ کی بات اور تھی ہم نے تمہاری ذمہ داری لی ہے اور یہی مناسب ہے کہ تم اپنے گھر پر پڑھائی کرنا میں تمہاری شادی جمال سے کر کے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہوں ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر کی زندگی عورت کے لیے محض بے سکونی کا باعث بنتی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے یہ گھر ہم لوگ تمہارے اپنے ہیں بیٹا زد نہیں کرتے میں تمہاری خواہش کے پیچھے تم کو بھیڑیوں کے اس دنیا میں نہیں دھکیل سکتا چمال سے شادی کا سن کے مجھے سامپ سون گیا وہ سک ناپسند تھا چچورا بدتمیز موپھٹ اور ہر ایک پہ حکم چلانا اس کا مشکلہ تھا حیرت جب ہوئی کہ جب چمال نے سب سے زیادہ میری پڑھائی کی مخالفت کی دل کے رفتہ رہنے لگی سوچتی تھی اب کیا کروں کیسے ان عذابوں سے جان چھڑاؤں جب موقع ملتا چچی کہیں گئی ہوتی تو صاحب بی بی کہتی بیٹی ان کی نظریں تمہاری اس سجی سجائی قیمتی فرنیچر سے آراستہ کوٹھی پر ہیں اور صاحب کی کاروں پہ بھی یہی چڑے پھرتے ہیں ایک گاڑی باپ کی تو ان کے پاس ایک دونوں لڑکوں کے تصرف میں ہیں پہلا اتنا کچھ انہوں نے کب خواب میں دیکھا تھا اب یہ سب مالو مطا کس اور کے حوالے کرنے کے وہ کیسے یہ سب کریں گے ان سے سمجھوتا کرنا ہی ہوگا صاحب خاتون ہمارے گھر کا ایک فرد تھی اسی وجہ سے چچی نے بھی ان کو رہنے دیا تھا کیونکہ یہ بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھی کاموں میں چچی کا ہاتھ پٹھاتی ہر مسئلے پہ ان سے یوں مشورہ لیتی جیسے کوئی گھر کے کسی بزرگ سے لیتا ہے تہاں میرے ساتھ تھوڑی سی دوری اختیار کر لی تھی تاکہ چچی موتراز نہ ہو مگر دل سے نزدیک تھی سچ کہوں تو والدین کے بعد جو ہستی اب مجھ کو صحیح معنوں میں اپنی مخلص لگتی تھی وہ صاحب خاتون تھی جن کو ماں جی کہہ کے بلاتے تھی میں دور رہنے کے باوجود ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم قریب ہیں جب سے چمال کے ساتھ شادی کا سنا تھا سکون جاتا رہا تھا دل نے تہائیہ کر لیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس شخص سے شادی نہیں کرنی دن رات اسی فکر میں گزرنے لگے کہ کیا کروں کوئی رات سمجھ میں نہ آتی تو جائے نماز بچا کے دعا کرنے لگتی اے اللہ مجھے جمال کی بیوی بننے سے بچا لے نادان تھی یہ دعا نہ کرتی کیا رب العزت میرے حق میں جو اچھا ہے وہی مجھے دے اور آئندہ کی زندگی محفوظ پرسکون اور عزت بھری گزرے مجھے اطراف ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کی سوہ کچھ بڑی تکلیف نہ تھی کھانے پینے پہننے اوڑنے میں کوئی کمی نہ تھی سوہ اس کے کہ چچی چاہتی تھی میری گھرداری سیکھوں گھر کے کاموں میں شمولیت کروں میں تو سروکٹو کی عادی ہی نہ تھی پریشان ہو جاتی تھی تو ماں جی صاحب خاتون مجھے سمجھا بھجا کے پرسکون کرتے تھی وہ تو اپنی سی کوشش کرتی تھی کہ قدرت میری زندگی میں جو تبدیلیاں لائی ہے اس کی حقیقت کو عقلی طور پر تسلیم کر لو مگر میں نئی تبدیلیوں سے سمجھوتا نہ کر سکتی تھی تب ہی ذہنی تکلیف کے چوبن سے نہ اسودہ دن بیٹ رہے تھے ایک دن چچا نے اپنے پاس بلائیا اور کہا بیٹا اب تمہارے فرض سے میں سب قدوش ہونا چاہتا ہوں گہروں میں رشتہ کرنے سے ڈرتا ہوں جانے کیسے نکلیں جمال اپنے گھر کا لڑکا ہے شادی کے بعد تم اسی گھر میں رہو گی اور اس گھر کی مالک ہوگی میں شادی کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جمال بھی ایک کونٹے سے بندے اور ہوش پکڑے آپ نے مجھے پڑھائی سے روک دیا امی ابو کی خواہش تھے کہ مجھے ڈاکٹر یا وکیل بنائیں گے آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں ہرگز آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی بلکہ کسی سے بھی نہیں کروں گی میں رونے لگی تو وہ خاموش ہو گئے دو چار دن گزرے کے چچی میرے پاس آکے بیٹھ گئی مجھے سمجھانے لگی بیٹا جمال اچھا لڑکا ہے عادتیں کچھ بگڑ گئی ہیں لیکن فطرتاں برا نہیں ہے شادی کر دیں گے تو پھر تمہارے چچا کاروبار میں اس کو شامل کر لیں گے پھر وہ یوں زمداریوں کو محسوس کرنے لگے گا اور سب کچھ سنبھال لے گا جب انہوں نے بہت دماغ کھایا بیٹی تم نے ابھی زمانہ نہیں دیکھا اس لئے ایسا کہہ رہی ہو گھر سے نکلی لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں رکھتا بیٹی زمانے کو تم کیا جانو تم نے باہر کی دنیا دیکھی ہو تو پتا ہو میں نے کہا تو پھر دیکھنے دیں مجھے باہر کی دنیا اسے میں بھڑک گئی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھوڑی دیر بعد صاحبی بی آ کر بیٹھ کی سمجھانے لگی مناحل بیٹی زد مت کرو سب ہتھیا لیں لیکن تمہارے ساتھ مخلص نہ نکلے تو وہ بیچ منجدار چھوڑ بھی سکتا ہے جمال جیسا بھی ہے اپنے گھر کا لڑکا ہے کم از کم تم کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ سر پہ تمہارے چچا موجود ہیں تم ان کو ہرگز ناراض نہ کرو آپ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں اور انہی کی زبان بولنے لگی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس روز چچا نے زبردستی میری جمال سے شادی کا انتظام کیا میں گھر سے چلی جاؤں گی اممہ بھی خاموش ہو کے کمرے سے چلی گئی اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے غصے میں ہے چچا نے میری اور جمال کے نکاح کا انتظام کر لیا اممہ جی نے بتایا کہ کل تمہارا جمال سے نکاح ہے اور شادی بھی جلد ہو جائے گی ماجی کی باتیں سن کے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور چپکے سے گھر سے نکل کر اممی کی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی ان کو سب احوال بتا کے مدد مانگوں گی میں ان سے اچھی طرح معنوس تھی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی چچی نے ان سے میل ملاب نہ رکھا تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ان کا نمبر میرے پاس نہ تھا مگر گھر معلوم تھا کئی بار امی کے ساتھ جو گئی تھی جس روز نکاح تھا سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے میں کوٹی کے پچھلے دروازے کی طرف گئی اور باہر نکل گئی رکشہ لیا اور آنٹی کے گھر کو چلی گئی گھر کافی دور تھا خیر وہاں پہنچی دیکھا گھر کو تالہ لگا تھا نامعلوم کہاں چلی گئی تھی کچھ دیر سوچا شکر ہے مجھے ایک دوست کے گھر کا رستہ پتا تھا اس کے گھر چلی گئی اور وہ گھر پر ہی تھی دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی کہنے لگے مناہل خیر تو ہے ایسے اچانک آ گئی ہو میرے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی تھی پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے پھوٹ پھوٹ کے روئی اور تمام احوال بتایا کہنے لگے گھر چھوڑ کے تم نے برا کیا ہے ابھی بھی وقت ہے میں امی کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر پہنچا آتی ہوں چچا تو خفا ہوں گے لیکن حالات ٹھیک ہو جائیں گے مجھے اپنے ڈیڈی کا ڈر ہے تمہیں یہاں رکنے پہ نہیں مانیں گے گھر سے اس طرح نکلنے والی لڑکیوں کو کوئی اپنے گھر نہیں رکھتا میں گھبرا گئی اور پھر میں ابھی چلی جاتیوں کسی نام علوم گھر میں گھس جاؤں گی کوئی تو پناہ دے دے گا ہر کس نہیں تمہارے مسئلے کا کوئی اچھا حل نکل آئے گا امی سے بات کرتی ہوں پھرحال ڈیڈی ایک ماہ کے لئے بڑے بھائی کے پاس امریکہ گئے ہیں حیاء کی امی بولی بیٹی مناحل پریشان ہے فیلحال اس کو زیادہ پریشان مت کرو ابھی گھر جانے پہ راضی نہیں ہے تو کچھ دن گزارنے دو مجھے کہا بیٹی سکون سے رہو جب تمہارے انکل آئیں گے وہ کچھ حل نکالیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سوچا یہ وقت تو گزارا کرلوں ہو سکتا ہے اس طوران کوئی مسئلہ ٹھیک ہو جائے میں نے سوچا کچھ دن گزارلوں اس طوران تفضل آنٹی کو بھی مسلسل کال کرتی رہی لیکن وہ نمبر ہی نہ ملا سو لگتا تھا کہ مستقل گھر چھوڑ کے چلی گئی سبا کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی وہ کسی اسپتال میں نرسنگ کرتی تھی اور سبا کی دوست بھی تھی اکثر چھٹی کے روز ملنے آ جاتی مجھ سے بھی باتیں کرتی میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کہیں نوکری دلوا دو کہنے لگی میری بڑی بہن ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچر ہے اس سے بات کروں گی اگلے دن بولی اس کے سکول میں ایک ٹیچر کی سیٹ خالی ہے بہاں لگوا سکتی ہے لیکن تنخواہ بہت کم ہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گی میں نے خالہ سے کہا کہ میری نوکری کا بندبست ہو گیا ہے ہیڈ مسٹرس سے رہائش کا کہوں گی انہوں نے بات مان لی تو میں چلی جاؤں گی اس کی والدہ بھی یہی جا رہی تھی نسرین کی باجی نے نوکری دلوا دی میں ان کے ساتھ رہنے لگی ان کے چار بچے تھے ساس بڑی تھی باجی فرہین نے مجھے رکھنے کی ہامی بھڑ لی سکول ان کے ساتھ آتی جاتی اور گھر آکے ان کے ہمراہ گھر کے کاموں میں مدد کیا کروں گی ان کے خامن کی معمولی ملازمت تھی گھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا تھا یہ سفید پوش لوگ تھے اب ہم ساس سکول جاتے اور ہمراہ گھر آتے وہ کھانا بناتی میں ان کے بچے سنبھال دی میرے لیے بڑا مشکل کام تھا مگر اب کرنا تھا گھر سے نکلنے کی غلطی تو کر بیٹھی تھی کچھ دنوں میں یہ پرائیوٹ سکول بند ہو گیا مالک بیرونی ملک چلا گیا باجی فرہین کو تو کچھ تگو و دودھ کے بعد ملازمت مل گئی ان کا ٹیچنگ کا تجربہ تھا لیکن مجھے ملازمت نہ مل سکی اب تو میں واقع ان پر بوش تھی دوبارہ ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے لگی لیکن اس مقتصر عرصے کے دوران کچھ ایسے تجربات ہوئے کس زمانے کی اونچنی سمجھ میں آنے لگی اب پتہ چلا اب پتہ چلا کہ ملازمت ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا دو وقت کی روٹی فرہین باجی کے گھر سے کھاتی ان کے بچے دیکھتی ان کی ساس بات بات پہ چڑ جاتی تھی اوف اب پتہ چلا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے عرش چھے فرش پہ آگ گری تھی باجی کے شوہر بھی میرا رہنا بوش سمجھ دیتے لیکن اپنے بچوں کی خاطر مجھے برداشت کر رہے تھے انہی دن ان کا چھوٹا بائی گاؤں سے آ گیا وہ شکل سے شریف لگتا تھا لیکن اندر سے ٹھیک نہ تھا چل تھی مجھے علم ہو گیا کہ وہ مجھے میلی نظر سے دیکھنے لگا ہے اب میں ڈری ڈری رہنے لگی جب تنہا دیکھتا کچن میں آ کے چھڑ خانی کرنے لگتا رات بھر جاگتی تھی کہیں یہ بچ ساتھ میرے کمرے میں نہ گھسائے کمرہ کیا تھا فرہین نے ایک چھوٹا سا سٹور نمک کمرہ اور ایک پلنگ دے دیا تھا اب احساس ہونے لگا اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں میں نے بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کے غلطی کی ہے ایک روز جبکہ چھٹی کا دن تھا فرہین شوہر اور بچوں سمیت کسی رشتہ دار کی شادی میں چلی گئی دیور کو بھی ساتھ لے گئی کہا گھر کا خیال رکھنا جب تک ہم نہ آ جائیں در مت کھولنا ان کو گئے چند گھنٹے گزرے تھے کہ دروازے کی بیل بجی باجی کی دیور منظور کی آواز سنائی دی ہم آ گئے ہیں ٹیکسی سے بھائی اور بچے اتر رہے ہیں گیٹ کھولو میں نے گیٹ کھول دیا وہ اندر آ گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ آیا وہ اکیلا ہی آیا تھا شاید کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا اس کو مخاطب کیا بغیر میں تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف پلٹی اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا میری چیخ نکل گئی کمزور اور بے بس چڑیا کی طرح کامپنے لگی میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ آج مجھے اس سے بچا لے میرا وعدہ ہے جو بھی سزادے میں اپنے چچا کے گھر چلی جاؤں گی قبولیت کی گھڑی تھی اسی وقت ایک ٹیکسی دروازے پہ آ کے رکھی نصرین اور اس کی امی تھی انہوں نے بیل دی اور پھر زور زور سے دروازہ بچا دیا جیسے خدا نے میری مدد کو رحمت کے فرشتے بھیج دیے ہو ان کے گیٹ بچانے پہ اس بچ ذات نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا خبردار جو ان کو کچھ بتایا میں نے خود ہی در کھولا وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے یہ باہر چلا گیا میں ابھی تک خوف صدف سن بیٹھی تھی وہ بیٹی کو آواز دیتی رہی جواب نہ ملا تو میری طرف آئے اور پوچھا سب لوگ کہاں ہیں میں نے لرستی آواز میں کہا کہ سب شادی میں گئے ہیں میری حالت سے ان کو اندازہ ہو گیا کوئی بات ہے پوچھا یہ منظور یہاں تمہارے ساتھ اکیلہ تھا باجی اور بھائی جان ساتھ لے گئے تھے لیکن یہ تین گھنٹے بعد اکیلہ واپس آ گیا ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس نے تم سے کوئی غلط بات گئی ہے یہ آیا ہی غلط ارادے سے تھا لیکن خدا کا شکر ہے آپ لوگ بگ پر آ گئے اور میں برباد ہونے سے بچ گئی یہ کہہ کے میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی انہوں نے دلاسہ دیا کچھ دیر بعد باجی ان کے شور اور بچے آ گئے باجی کہنے لگی بھانا جانے منظور کہاں گم ہو گیا تھا منظور اسے ڈھونٹے رہے آخر کار ہم آ گئے خود ہی بات میں آ جائے گا ان کی والدہ نے تفصیل بتا دی میرا تو گلہ رند رہ گیا تھا باجی بولی اممہ کب سے منظور کہہ رہے تھے کہ منظور آ گیا ہے اب منظور کو واپس ماں کے گھر پہنچاؤ اس کا یہاں اینا ٹھیک نہیں ہے میں ہی آنا کانی کر رہی تھی کہ مجھے منظور سے زہولت تھی اب منصور سے کچھ کہوں گی تو الٹا مجھ کو ہی الزام دیں گے اس کی خاطر اپنے بھائی کو تو گھر سے نہیں نکالیں گے سن لیا نا بیٹی تم نے چلو ہمارے ساتھ اپنا بیگ اٹھاؤ وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں کہاں میں اپنی بیٹی کے گھر فساد کے ڈر سے تمہیں یہاں لے آئیں ہوں لیکن زیادہ دن بھی میں تمہیں نہیں رکھ سکتی تم سوچو کہ اب کہاں جانا ہے اپنے گھر جانا ہے آپ چچا کو فون کریں وہ آ کے مجھے لے جائیں خالہ جی نے مجھ سے نمبر لے کے چچا کو فون کیا انہوں نے مجھ سے بات کی میں گھر آنا چاہتی ہوں مجھے لے جائیے ججا جی وہ گھنٹے بعد آ گئے وہاں کچھ نہ کہا گاڑی میں بٹھا لیا نصرین کی امی نے بھی تمام احوال بتا کے ان کو سمجھایا کہ اب بچی کو کچھ مت کہنا یہ آپ کا کہاں مانے کی البتہ خالہ نے ان کو باجی کے دیور والا قصہ نہ بتایا گھر لا کے چچا نے صرف اتنا کہا کہ تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا دیکھ لیا کہ زمانے میں گھر سے بھاگی لڑکی کے لیے کہیں پناہ نہیں ہے البتہ بربادی ضرور ہے شکر کرتا ہوں کہ یہ لوگ شریف تھے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کی اب بولو کیا ارادہ ہے میں نے منت مانی تھی جیسا چاچا چاہیں گے ویسا کروں گی میں نے چچا کی بات مانی اور جمال سے شادی ہو گئی اس سے بھی یہی بتایا تھا کہ چچی سے نراز ہو گے ایک سہیلی کے گھر چلے گئی تھی اس کی اس غلطی کو بلا دو دولت اور جائدات میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے جمال نے کچھ نہ کہا شادی کے بعد کچھ دن پریشان رہی لیکن پھر چچا اور چچی کے پیار نے مجھے رام کر لیا جمال جیسا بھی تھا میرے ساتھ برا نہیں تھا مجھ سے کبھی سخت لہجے میں بات نہ کی اور نہ کسی قسم کی بدسلوکی کی شادی کے بعد چچا کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی لی اور بقاعدہ دفتر میں بیٹھنے لگا کاروبار کے رموز سمجھے تو عقل بھی آ گئی درست سمت اختیار کر لی میرے دل میں اس کی جگہ بنتی گئی زبانے کی ایک جھلک دیکھ کے میرے مزاج بھی تکانے آ گئے تھے بچے ہو گئے تو بچوں میں کھو گئی زندگی پر سکون ہوتی گئی امہ جی مجھے کہتی تھی دیکھا بیٹا میں نے کہتی تھی کہ تمہارے چچے کا فیصلہ صحیح ہے اللہ نے اولاد دے کے والدین سے محرومی کا دکھ بھی حلقہ کر دیا ہے اب یہ کوٹھی کاروبار اور تمہارے والدین کی ہر چیز تمہاری ہے کیونکہ تمہارے بچے تمہارے چچا اور چچی کے پوتے ہیں انہوں نے ٹھیک کہا تھا سبھی کچھ میرا تھا ہر شے واپس مل گئی لیکن افسوس افما جی صاحب خاتون اس دنیا سے چلی گئی ہے